السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پچھلے درس میں میں نے آپ سے مسجد اقصہ کی تاریخ بیان کی اور اس مسجد اقصہ میں یا بیت المقدس میں ایک سٹرکچر ہے جسے قبط السخرا یا گمبت سخرا یا انگریزی میں دیوم آب در راک ان ناموں سے موسم کیا جاتا ہے آج اس کی تاریخ پر ذرہ بات کریں گے یہ سنیری گمبت والی عمارت کو قبط السخرا کیوں کہتے ہیں دراصل سنیری گمبت والی خوبصورت عمارت اس لیے قبط السخرا کہلاتی ہے کہ قبط کا مطلب اردو میں گمبت ہوتا ہے جس کو آپ انگریزی میں دوم کہتے ہیں اور سخرا بمانی چٹان یعنی کہ راک ہے تو یہ وہ عمارت ہے جو ایک چٹان پر تعمیر کی گئی ہے تو سخرا پر تعمیر کی وجہ سے اس کو گمبت سخرا کہا جاتا ہے اچھا یہ جو سخرا پر یا راک پر یا چٹان پر عمارت کی تعمیر کی تاریخ سے قبل خود سخرا کا ایک تاریخی پسے منظر ہے اس کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ سخرا جو ہے یہ راک جو ہے یہ چٹان جو ہے یہ بیت المقدس کے وسیع رقبے کے ایک حصے میں واقع ہے یہ چٹان 56 فیٹ لمبی ہے اور 42 فیٹ چوڑی ہے وائیڈ ہے اچھا اگر آپ ماہرین علم طبقات الارد سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چٹان یوروشلم یعنی بیت المقدس کی سطح مرتفع کی زیادہ سخت قسم کی سرمائی رنگ کی چٹانوں کا حصہ ہے چٹان کی ایک طرف باہر نکلے ہوا ایک حصہ ہے جسے عام طور پر اللسان السخرا کہتے ہیں یعنی اللسان سے مراد زبان ہوتی ہے سخرا سخرا یعنی چٹان ہوتی ہے یعنی کہ سخرا کی زبان چٹان کی زبان کیونکہ وہ اسی طرح باہر نکلے ہوئی ہے اسی طرح اب ذرا بات کر لیتے ہیں کہ جو سخرا ہے اس کی تقدیس یا اس کی اہمیت یہودیوں کی نظر میں کیا ہے دیکھیں جی سخرا کو یہودیوں کے نزدیک قریب قریب وہی مرتبہ حاصل ہے جو مسلمانوں کے درمیان حجر اسوت کو حاصل سخرا پر انبیاء بنی اسرائیل عبادات اور تورات و زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے اور ان کے عقیدے کے مطابق یہیں سے فرشت آسمانوں کی جانب چڑھا کرتے تھے جسے عربی میں آپ کہتے ہیں سعود ساد عین واؤ دال اچھا اس کے علاوہ یہودی عقائد کے مطابق سخرا کے آس پاس ہی کہیں تورات بھی مدفون ہے اور اس کا ذکر پھر ان کے ہاں کتابوں میں بھی ملتا ہے بارال میتھیوز میں پھر لوک میں اب آ جائیں عیسائیوں کے نزدیک اس کی کیا اہمیت ہے دیکھیں جی سخرا کی اہمیت یہودیوں کی طرح عیسائیوں میں بھی ہے اور وہ بھی اسے اپنے پیشرو یہودیوں کی طرح قابل تقریم مانتے ہیں یہی وجہ تھی کہ جب 1099 عیسوی میں پہلی سلیبی جنگ کا فیصلہ عیسائیوں کے حق میں ہوا تو انہوں نے سخرا پر قربان کا قائم کر دی متعدد سلیبی سخرا کے ٹکڑے کاٹ کر بطور تبرک کانسٹینٹینوپل جسے آپ قسطنطنیہ بھی کہتے ہیں تو یہ اس کے ٹکڑے کاٹ کر وہاں بطور تبرک لے جاتے اور اسی طرح سکڑیہ کے مقام پر بھی لے جاتے اچھا ابن عصیر کے مطابق سلیبی قبضے کے دوران عیسائی پادریوں نے دور دراز مقامات سے آنے والے زائرین کو سخرا کے ٹکڑے سونے کے ہم وزن فروخت کرنا شروع کر دیئے تھے یہ ان کی کرپشن کا دور تھا انہوں نے بڑا پیسہ اس زمانے میں کمایا ہے تو اب عیسائیوں کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سخرا ختم ہی ہو جائے بالکل مادوم ہو جائے محدود ہو جائے تو عیسائی حکمرانوں نے اس پر سنگ مرمر چڑھا دیا جسے 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقزس کے ساتھ ہی اکھڑوا دیا اور سخرا کو اس کی پہلی حالت پر بحال کر دیا اچھا مسلمانوں کی نزدیک سخرا کی کیا اہمیت ہے اس پر بھی بات کر لیتے ہیں دیکھیں یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح مسلمانوں کی نزدیک بھی سخرا کو ایک منزلت حاصل ہے قدر حاصل ہے اور اسی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ویسے تو انبیاء سابقین کی سخرا سے نزبت ہی اس کی تقدیس کے لیے کافی ہے مگر اس کی اہمیت مسلمانوں کے لیے اس لیے بھی بڑھ گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میراج کا آغاز اسی چٹان سے کیا تھا روایت میں آتا ہے کہ یہاں سیڑی نمدار ہوئی اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ گھونسلا نمہ نشست سے بلند ہوئے بارال ایسکلیٹر کہلیں آپ اسے یا اور کوئی چیز جو آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے دیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی کیا کیفیت ہوگی علاوہ عظیم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جسے اہد فاروقی کہتے ہیں تو جب سولہ ہجری بمطابق سکس ہنڈرڈ ان تھیری سیون میں یا آگے پیچھے جو بھی تواریخ ہوں اس میں جب بیت المقدس فتح ہوا اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہاں تشریف لائے اور ایک روز ان کا جو پادری ہوتا تھا اس کا ٹائٹل ہوتا تھا اسقف اسقف بڑے لیول کا پادری ہوتا تھا اور جو ان سارے پادریوں کو بڑا ہوتا تھا تو اسے اسقف عاظم کہتے تھے تو بارہل ایک اسقف تھا وہاں پہ اس کا نام تھا سفرنیوس اس کے ہمراہ تاریخی آثار و مقامات کی سیر کے دوران آپ رضی اللہ عنہ کا گزر سخرا پر سے ہوا تو آپ نے اس پر کچھرے کا ڈھیر دیکھا جو رومی وہاں لاکر ڈال دیا کرتے تھے اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عیسائیوں کے لیے یہ قبلہ نہیں تھا یہودیوں کے لیے یہ قبلہ تھا عیسائیوں اور یہودیوں میں ایک عرصے سے تھنیوی تھی اس کی وجہ بھی بڑی صاف ظاہر ہے کہ یہودی جو ہیں اس کو ان کو عیسائی جو ہے وہ مورز الزام ٹھہراتے ہیں کہ تم نے حضرت عیسی علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا کیونکہ تم ہی عیسی علیہ السلام کے حق میں نہیں تھے اور بی بی مریم علیہ السلام کے بارے میں تم عجیب و غریب سی باتیں کرتے ہیں ان پر تومتیں لگاتے ہو تو بارہل ان دونوں میں تو تھنیوی تھی تو انہوں نے ہیمیلیٹ کرنے کے لیے انسلٹ کرنے کے لیے سخرا پر کچھرا پھیکنا شروع کر دیا تھا عیسائیوں نے اور عیسائیوں کی جو قبلہ گاہ تھی وہ ذرا مختلف تھی کیونکہ یہ پورا ایک کمپاؤنڈ ہے اس میں آپ کہیں پر بھی یہ پورا کا پورا ایک قبلہ تھا پورا کا پورا کمپاؤنڈ تو کہیں پر بھی آپ رخ کر لیں تو یہودی اس طرح رخ کرتے تھے عیسائی اس طرح رخ نہیں کرتے تھے تو یہودیوں کی ہیمیلیٹ کرنے کے لیے اور انہیں یہاں پہ کچھرا پھیکنا شروع کر دیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب یہاں سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ کچھرے کر دھیر ہے جو رومی وہاں لاکر ڈالا کرتے تھے تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے اسے فرمایا کہ جو میں کرتا ہوں تم بھی وہی کرو تو یہ کہہ کر جھکے اور آپ نے وہاں سے کڑا اٹھا اٹھا کر دور پھیکنا شروع کر دیا ساتھیوں نے آپ کے حکم پر لبیک کا اور آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شریک ہو گئے آن کی آن میں وہاں گندگی کا نام و نشان نہ رہا اس روز سے سخرا مسلمانوں کی حفاظت پہ آ گیا اچھا ابن کسیر کے مطابق بیت المقدس کی زیارت کے دوران نماز کا وقت ہو جانے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب بن احبار سے مشورے کے طور پر پوچھا کہ نماز کس جگہ ادا کی جائے حضرت کعب آپ کو یہ بات بتاتا پہلے بھی شاید بتائی ہے کہ وہ احبار من اليہود یعنی یہودی علماء میں سے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں وہ اسلام لائے تھے تو جو کہ وہ یہودی سے مسلمان ہوئے تھے اس لیے وہ بہت زیادہ تورات کے بارے میں جانتے تھے کتب سابقہ پچھلی کتابوں کا ان کے پاس کثیر علم تھا کیونکہ وہ ان کے علماء میں سے تھے تو وہ کچھ یوں گویا ہوئے کہ اگر آپ میری بات کو قبول کریں تو سخرا کے پیچھے نماز ادا کریں سارا بیت المقدس آپ کے روح بروح ہوگا کیونکہ یہود ایسا کرتے تھے اور اس رائے میں مزاہقہ بظاہر تو کوئی نہیں تھا لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فراست دیکھیں کہ حضرت عمر نے حضرت کعب بن احبار کی بات سن کر فرمایا اے کعب میں تم میں ابھی تک یہودیت کا اثر دیکھتا ہوں میں کبھی بھی یہاں نماز نہیں پڑھوں گا میں اس جگہ نماز پڑھوں گا جہاں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے اور تبری کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق نے حضرت کعب بن احبار سے دریافت کیا یہ بتاؤ ہم مسجد کہاں تعمیر کریں تو کعب نے کہا کہ سخرا کی جانب حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تم میں ابھی تک یہودیت کا اثر باقی ہے جب ہی تو میں نے دیکھا کہ تم نے سخرا کے قریب آ کر جوتے اتار دئیے ہم اس کا قبلہ اس کے صدر کو بنائیں گے جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری مساجد کا قبلہ ان کے صدر کو بنایا ہے ہمیں سخرا کے بارے میں حکم نہیں دیا گیا کعب کا حکم دیا گیا ہے تو اب اس روایت سے یہ بات تو آیا ہوتی ہے کہ حضرت عمر نے سخرا کو اتنی تقدیس کے قابل جانا جتنا کہ اس کا حق تھا نہ کہ اس سے زیادہ نہ کہ اس سے کم اچھا سخرا کے متعلق ایک غلط روایت بھی ہے جو میں آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے کہ بعض لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے کہ روز محشر حضرت اسرافیل علیہ السلام سخرا پر کھڑے ہو کر سور پھونکیں گے تمام زخیرہ احادیث میں اس قسم کی کوئی روایت موجود نہیں ہے اچھا بیت المقدس اور مکہ مکرمہ میں کئی جو ہے وہ قدریں مشترک ہیں انہیں سرزمین برکت ہونے کا شرف حاصل ہے اسرا میراج کا تعلق بھی انہی دو شہروں سے اور مکہ کی فتح اگر ایک خطرہ قوم بہائے بغیر عمل میں آئی تو بیت المقدس بھی ایک معاہدے کے تحت بغیر لڑے اسلامی عملداری میں شامل ہوا سولہ ہجری میں جب بیت المقدس فتح ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہاں تشریف لائے تو سرزمین انبیاء ہونے کے سبب شہر میں مختلف یادگاروں پر جا بجا عبادت گاہیں تعمیر تھیں جن میں کلیسہ جو ہے اسی طرح یہ آپ کا بیت اللحم کا کلیسہ پھر اسی طرح اور کلیسہ قسطنطین مختلف قسم کے تھے کلیسہ مہد اور بھی بہت سارے تھے تو اب جب کہ وہ مقامات جہاں مسجد اقصہ تعمیر کی گئی ہے اس کو یہودی یہ کہتنے ہیں کہ یہاں پہ حیکل سلمانی تھا اور اس کی جگہ پھر مسلمانوں نے یہ مسجد تعمیر کی اور اس کی وجہ سے انہوں نے وہاں سرنگے بنا کر نیچے بنیادوں کو کھوکلا کر دیا ہے اور ابھی تک وہ اس کو پروف نہیں کر سکے ہیں کہ یہاں پہ حیکل سلمانی تھا اور وہ کہتے تو ہیں کہ حیکل سلمانی کے کھنڈرات ہیں اچھا اب یہ جو دو مقام ہیں جہاں پہ اب وہ مسجد بنی ہوئی جسے اب مسجد اقصہ کہتے ہیں اور سخرہ جہاں پہ گمت سخرہ ہے یہ جو دو مقامات ہیں یہاں پر کوئی امارت تعمیر نہیں تھی کچھ نہیں تھا یہاں پہ تو اس جگہ پر جہاں پر اب مسجد اقصہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک چھوٹی سی مسجد جو ہے وہ یہاں پر بنائی گئی تو پھر اسی کے ساتھ سخرہ پر بھی مسجد تعمیر کی گئی اس مسجد کو مسجد سخرہ بھی کہتے ہیں اور مسجد عمر بھی کہتے ہیں یہ مسلمان فاتحین کا خاص سا تھا کہ وہ جب کبھی کوئی نیا شہر فتح کرتے تو وہاں مسجد ضرور تعمیر کرتے ابتدا میں یہ مساجد مسجد نوی کے طرز پر نہایت سادہ تعمیر کی گئی تھی سخرہ پر گمبت کی تعمیر کا شرف سب سے پہلے عموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کو حاصل ہوا اس مسجد کی تعمیر میں مسلمان اسی طرح بیزنٹینین جنہیں اب اردو میں بازنٹینی کہتے ہیں اور یونانی یعنی کہ رومن کاریگروں نے سنناوں نے حصہ لیا اور اس پر ایسا شاندار گمبت تعمیر کیا گیا جو فن تعمیر میں ایک امتیازی حیثیت کا حامل تھا سخرہ پر تعمیر ہونے والی یہ عمارت اپنی زیبائی اور دلکشی میں مسجد حرام اور مسجد اقصہ سے بھی بازی لے گئی بعد ازاں جب عبد الملک بن مروان کے بیٹے ولید بن عبد الملک کا اہدایا تو اس نے مسجد میں بعض خوبصورت نقوش کا اضافہ بھی کروایا پھر اب باسی دور میں خلیفہ حارون و رشید کے زمانے میں یہ مسجد سخرہ میں جزوی تعمیر و مرمت بھی کروای گئی اب ان کا میں آپ کو ٹائم فریم بھی بتاتا چلوں یہ جو عبد الملک ابن مروان ہے اس کا ٹائم فریم 65 ہجری سے 65 ہجری سے 86 ہجری کا اس کا ٹائم فریم ہے اور اس کا بیٹا ولید بن عبد الملک اس کا ٹائم فریم 86 ہجری سے 96 ہجری ہے ٹائم فریم یعنی کہ ان کا جو رولنگ ٹائم پیریڈ ہے اچھا اور جہاں تک خلیفہ حارون و رشید کی بات ہے تو وہ 170 ہجری سے 193 ہجری کے ٹائم فریم میں اس کی رولنگ ہے جب فاطمید جنہیں آپ فاطمی کہتے ہیں ان کا جب رولنگ ٹائم پیریڈ آیا تو اس زمانے میں ان کا ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا الحاکم بی عمر اللہ اس کے زمانے میں یہاں پر ایک شدید زلزلہ آیا تھا جس سے مسجد سخرہ کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا تھا تو اب زلزلے کے چھ سال کے بعد اس کے بیٹے الظاہر نے عمارت کو پھر نئے سیرے سے تعمیر کروایا تھا پہلی سلیبی جنگ ہوئی تو جب سلیبی غارتگر بیت المقدس میں داخل ہوئے تو جہاں انہوں نے ستر ہسار مسلمانوں کو شہید کیا وہیں مسلمانوں کی عبادت گاہیں بھی انہوں نے جو ہے ان کو بھی نقصان پہنچایا سلیبیوں نے مسجد سخرہ کی آدھی عمارت کو تو کلیسہ میں اور باقی آدھی عمارت کو جنگ جو دستے جیسے وہ فرسان الحیکل کہتے تھے اس کی قیام گاہ میں تبدیل کر دیا 1187 اسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی یہ حتین کے میدان میں سلیبیوں کی متحدہ فوج کو اس نے شکست دینے کے بعد جب بیت المقدس میں بہتیت فاتح وہ داخل ہوا تو اس نے تقریباً 88 برز بعد ایک بار پھر مسجد سخرہ کی پہلی حیثیت بحال کر دی فتح کے فوراً بعد پہلا جمعہ اسی مسجد سخرہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی معیت میں پڑا گیا امامت کا شرف دمشق کے قاضی مہی الدین زکی کو حاصل ہوا پھر مملوک حکمرانوں کا جب دور آیا تو ملک الظاہر چقوق تو 1438 سے لے کے 1453 اسوی تک حکومت رئی جسے آپ 842 ہجری سے 847 ہجری کا ٹائم فریم کہہ لیں تو اس دور میں عمارت کی چھت اتفاقی طور پر آگ لگ جانے سے جزوی طور پر جل گئی تو پھر جسے سلطان ظاہر نے مرمت کروائے مسجد سخرہ اپنی غیر معمولی دلکشی کے باعث ہر دور میں مسلمانوں کے لیے باعث سے کشش رہی ہے اس کی تعمیر اور مرمت کا کام مختلف ادوار میں چلتا رہا اموی اباسی اور فاطمی خلفاء انہیں اس میں بڑا کام کیا بارال عثمانی خلفاء نے بھی اس کی آرائش اور زبائش میں کوئی قصر اٹھا کے نہیں رکھی بات کرتے ہیں جناب سلیمان اول جنہیں سلیمان قانونی بھی کہتے ہیں ان کے حد خلافت میں پوری عمارت کی نئی تعمیر کی گئی اس کی تجدید کی گئی ان کا جو ہے وہ ٹائم فریم جو ہے نا حکومت کا وہ ہے ففٹین ٹوینٹی عیسوی سے ففٹین سکسٹی سکس عیسوی تک تو بعد میں آنے والے عثمانی خلفاء بھی اس کی تعمیر میں غیر معمولی دلچسپی لیتے رہے خاص طور پر عبد المجید کے عہد میں بڑے پیمانے پر تعمیر و مرمت کا کام ہو سلطان عبدالعزیز بن محمود نے مسجد سخرہ کی چوبی چھت کا بڑا حصہ نیا بنوائے سلطان عبدالحمید ثانی جو ایٹین سیونٹی سکس سے لے کر آپ سمجھ لیں نائنٹین او نائن تک جن کا حکومت بتائی جاتی ہے تو انہوں نے بھی اس کے اندر بڑا کام کیا اس کی تزیین و آلائش میں بھرپور حصہ لیا اس نے پوری مسجد میں ایرانی قالین بچھوائیں اور عظیم الشان قندیل روشن کی پھر جسے نائنٹین ففٹی ون میں مسجد اقصہ میں انہیں منتقل کر دیا گیا اچھا ساتھی ساتھی یہ بھی بتاتا چلوں کہ نویمبر نائنٹین فورٹی سیون میں جب تقسیم فلسطین کے اعلان ہوا اور عربوں اور یہودیوں کے درمیان جنگ ہوئی اور گولہ باری ہوئی تو اس سے مسجد سخرا شدید مجروح ہوئی بعد ازاں سولہ جولائی نائنٹین فورٹی ایٹ میں یہودیوں نے ایک بار پھر بیت المقدس کو اپنی جاہریت کا نشانہ بنایا اور رات آٹھ بچ کر بیس منٹ پر شروع ہونے والی گولہ باری اگلی روز صبح چار بجے تک جاری رہی ہے اس گولہ باری کے نتیجے میں گولہ مسجد سخرا کی گمبت پر گرا جو شدید نقصان کا باعث بنا ایسے ہی گیارہ حملے یہودیوں نے آگست سپٹیمبر اکٹوبر نویمبر نائنٹین فورٹی ایٹ میں کیے ان حملوں کے نتیجے میں متعدد نمازی شہید اور زخمی ہوئے اور شمالی مغربی صفح نے قبط السخرا کی جالی دار کھڑکیاں متاثر ہوئے تاریخی نقوش سے مزین شیشے کی قدیم تختیاں ٹوٹ پھوٹ گئیں اور طہارت خانے اور باب الموازین کی سیڑھیوں میں شگاپ کڑ گیا یہودیوں کے بے درپے حملوں کے نتیجے میں مسجد اقصہ اور مسجد السخرا کے شدید مجروع ہونے پر ان کی تعمیر و مرمت و اصلاح کے لیے بائیس فروری نائنٹین ففٹی فور میں حکومت اردن کی مجلس وزراء نے ایک وفد تشکیل دیا جس کا مقصد علم اسلام کا دولہ کر کے تعمیراتی فرنٹ کے لیے عطیات جمع کرنا تھا وفد کو عطیات کی مدمے مجموعی طور پر اس زمانے میں جو رقم ملی وہ آپ سمجھ لیں دھائی لاکھ اردنی دینار کے قریب ان کو اس کے اندر جو ہے وہ ہوا اور مرمتی کام کی لاغت کا تخمینہ جو ہے وہ پانچ لاکھ اردنی دینار تھا تو مطلوبہ رقم کے حصول میں ناکامی پر تیک کیا گیا کہ حاصل شدہ رقم سے فی الحال مسجد سخرا کی تعمیر و مرمت کروائی جائے تو چنانچہ پچیس اپریل نائنٹین ففٹی سکس کو مرمت کا آغاز ہوا اور امارت کے اہم حصے درست کر دیئے گئے نائنٹین سکسٹی سیون سے پھر پورا حرم یہودیوں کے قبضے میں رہا اچھا اب باب الموازین کے بارے میں بھی ایک بات کر لیتے ہیں کہ مسجد سخرا کے چپوترے کے پاس محرابدار ستون قائم ہیں جنہیں موازین کہتے ہیں یہ جمع ہے اس کا واحد ہوتا ہے میزان میزان کا مطلب ہوتا ہے ترازو کہتے ہیں اس سے متعلق عوام میں یہ غلط روایت راپ آگئی ہے کہ روز محشر باب الموازین کے پاس میزان عدل نصب کیا جائے گا یہ روایت بھی سخرا پر کھڑے ہو کر حضرت اسرافیل کے سور پھونکنے والی روایت کی طرح بے اصل اور من کھڑت ہے سخرا اور قبض السخرا کی تاریخ کے اس کنسائس سمرائز اجمالی جائزے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری انفرمیشن آپ تک پہنچ گئی ہوگی بہت ساری انفرمیشن اور بھی اس سے متعلق ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تو آپ کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ محنت کابش کیسی لگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی